سہر آمر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید صوفیہ کی شتیہات کہا جائے گا شتہیات کا مطلب ہے بھونگیاں پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہوئی نہیں سکتا یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہے تو صوفیہ اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے دہا کیسی دونمری میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے مجھے چھٹی دے دیں یہ سیم کام پیر میرے علی شاہ صاحب نے کی ہے ہاں انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا وہ ہے انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولتکار کون ہے جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی وڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں آج تک انہوں نے کبھی گستہانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دی ہے لہٰذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے پر کام نہیں کر رہے ہیں ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چیستی رسول اللہ اور عشر علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا یہ صرف اینٹی کا دیانی ہے ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑاوا ہے اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں بڑے آپ سوچ رہوں گے کیسے اس لیے کہ بھئی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہے ہیں اور جن کے بزرگوں نے کلمے پڑھائی ان کو راہی ماہ اللہ کہتے ہیں بزرگی ان کی ڈکلئر کر رہے ہیں اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا انہوں نے ڈریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے اور اُلٹا ہی بزرگیاں ویل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں شتہیات بھونگیاں اب یہ جو ان کی بھونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دریل دیں گے قرآن و سنت سے انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دریل پیش کریں جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر جتنی حوص نکال لی ہے اتنی حوص نکالو مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں یار کچھ اکھاڑ لیں